بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلقی کل ہی میں ناظرین اکرام پروگرام نات زندگی ہے اور آپ کا موزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے نات کے اس سفر میں ایک تسلسل کے ساتھ ہم ذکر کر رہے ہیں نات گوش و عراقہ نات کے مختلف رجحانات کا اور جین اسناف سخن میں نات کے تجربات ہمارے اردو شائری میں ہوئے بلکہ اس سے پہلے ہم نے عربی اور فارسی کا ذکر بھی کیا اور آج کل ہم حضرت محسن کا کوروی کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا قصیدہ لامیہ خاص طور پر ہم نے ان کے اشار بھی شامل کیے اس قصیدے کے بارے میں جو اہلِ عدب جو کچھ کہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں کی قصیدے کے اندر جو شہری محاصن ہے ان کا تذکرہ بھی ہم نے کیا اور اس کے بعد پھر جو خاص طور پر ان کا جو التجائیہ قصیدے کا حسن جہاں پہ آکے اپنے تکمیل کو پہنچتا ہے ان اشار کو بھی ہم نے آخر میں شامل کیا اس کے علاوہ بھی حضرت محسن کا کوروی کے ہاں اور قصیدے بھی موجود ہیں اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے پہلا قصیدہ پندرہ سال کے عمر میں لکھا جس کے ففٹی ون اکاون اشار اس قصیدے کے تھے اور قصیدے بھی ان کے ہاں موجود ہیں اور بڑے اپنے محاصن کے اعتبار سے اپنی شیری بنت کے اعتبار سے بہت خوب قصیدے ہیں لیکن قصیدہ لامیہ جس کا میں نے ذکر کیا جس کو ہم نے مکمل کیا اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اردو نات نگاری میں اگر کسی ایک قصیدے کا انتخاب کرنے کو کہا جائے تو وہ قصیدہ لامیہ ہے حضرت محسن کا کوروی کا جس کو انتخاب کیا جا سکتا ہے بغیر کسی ہیلو حجت کے اس کے علاوہ ان کے نظم دل افروز انیس آخرت گلدستہ رحمت اور ابیات نات کے عنوان سے بھی قصیدے ہیں لیکن قصیدہ لامیہ مدیہ خیر المرسلین کی جو اہمیت ہے اس کی جو مقبولیت ہے اس کی جو قبولیت ہے وہ اس درجہ کمال کی ہے کہ ان کے دیگر جو قصائد ہیں وہ مقبولیت کے اعتبار سے اس مقام تک نہیں پہنچتے ان چار قصائد کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے مطلعے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں پھر بہار آئی کہ ہونے لگا سہرا گلشن پھر بہار آئی کہ ہونے لگا سہرا گلشن غنچہ ہے نام خدا ناقع آہو ختن اور پھر دیکھئے مٹایا لوہ دل سے نقش ناموس ابوجت کا مٹایا دل سے نقش ناموس ابوجت کا دبستان محمد میں سبق تھا مجھ کو ابجت کا اور پھر دیکھئے ہیں منزل ایک مہے کے نا کی قلب زار و مستر میں یہ مہمانِ عزیز اترا ہے کس وجڑے ہوئے گھر میں اور ازل سے عشق حسنِ بے نشان کے روحِ تابا کا لیے صد فتنہِ محشر ہوا مہمان دلو جان کا یہ حضرتِ محسن کا کروی کے وہ چار قصائد ہیں مزید جو ان کے ہاں موجود ہیں ان کے مطلعے آپ کی خدمت پیش کیے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں اور آج کسی نہ کسی خاص موضوع پر یا کسی نہ کسی خاص شاعر کے حوالے سے ہم گفتگو بھی شامل کرتے ہیں پرگرام میں اور آج ہماری یہ خوشبختی ہے کہ ہم آج خالد احمد صاحب کے حوالے سے بات کریں گے جنہوں نے ہمارے پورے اہد کی شیری تربیت کی اور ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان سے بہتر اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اور کون ہو سکتا ہے جنہوں نے نمان منظور صاحب موجود ہے اسلام علیکم جناب شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور آج ہم خالد احمد صاحب کی ناعت کے حوالے سے بات کریں گے اور ان کے محاسن کی ان کی جو شیری تربیت کا جو خاص طور پر حوالہ ہے اس پر بات کریں گے ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے آپ سب کے بہت ہی پنسدیدہ اور نوجوان معروف صناخہ دینابے حافظ ریحان روفی صاحب اسلام علیکم جناب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں بہت شکریہ اور اگر ہم سے آغاز فرما دیں تو بسم 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 جی میں کرتا ہوں مجھ پر مولا نظریں اتا فرما دینا مجھ پر مولا نظریں اتا فرما دینا اپنے کرم سے بگڑی بات بنا دینا مجھ پر مولا نظریں اتا فرما دینا تُو رازک ہے تُو ہی میرا تاتا ہے یا اللہ مشکل کوئی آئے تُو یا تاتا ہے یا اللہ میری قسمت کا تارا چمکا دینا مجھ پر مولا نظریں اتا فرما دینا بے اولادوں کو کردے اولاد اتا یا اللہ ہر ایک مرض سے مولا ہم کو پاکش شفا یا اللہ اپنی یاد سے دل آگن مہکا دینا مجھ پر مولا نظریں اتا مجھ پر مولا فرما دینا تیرے مان نے والے مولا نیک بنے یا اللہ تیرے چاہنے وانے مولا ایک بنے یا اللہ ساجد کی بھی نیا پار لگا دینا مجھ پر مولا نظریں اتا فرما دینا مجھ پر مولا اپنے کرم سے بگڑی بات بنا دینا مجھ پر مولا مجھ پر مولا نظریں اتا فرما دینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی نمان بھائی ہم آج خالد احمد صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی دنیا بھر میں سننے والے اور نات سے شغف رکھنے والے اس پرگرام کو خاص طور پر اس وقت دیکھتے ہیں تو خالد احمد کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے ہماری شغفت شیری دنیا میں اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے پورے اہد کی تربیت کی اور نوجوانوں کی تربیت کی اور آج جو نسل شیر کے افق پہ جلوہ گر ہے وہ حضرت خالد احمد کی تربیت کے عمل سے گزر کر جو اب آ کے گزری ہے خالد احمد صاحب نے جو سب سے پہلی ان کے کتاب ہے تشبیب تو ہم کسیدے کا ذکر کر رہے ہیں حضرت محسن کا کوروی کا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ جو تین قسائد اس کے اندر موجود ہیں تشبیب کے اندر تو اس کے حوالے سے آپ بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے انہوں نے اپنے تمام شیریہ ساسے کا جو آغاز ہے وہ نات سے کیا اور ناتیہ کسائد سے کیا اور ناتیہ کسیدے کی جو روایت ہے ہمارے آج دور میں کم ہو رہی ہے خالد احمد صاحب نے اس کو زندہ کیا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اصل میں خالد احمد نے جو شائری ہے وہ تو انیس سو ساٹھ کی دھائی کے آخر کے وہ شائر ہیں جب انہوں نے اپنی شائری کا آغاز کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے تقریباً میرے انداز 18 سے 20 سال جو ہے وہ شائری کرتے رہے لیکن انہوں نے کوئی مجموعہ نہیں چھایا کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پہلا مجموعہ کلام تشبیب کے نام سے ان کے جو ناتیہ کسائد ہیں اس پہ مشتمل ہو تو اس کے لیے حفیظ طائب صاحب تھے احمد ندیم قاسمی صاحب تھے اور اس زمانے میں اپنے سید محمد قاظم صاحب تھے اختر حسین جعفری صاحب تھے تو خالد احمد نے تشبیب کے نام سے اپنا پہلا ناتیہ مجموعہ شائع کروایا اور اس میں تین قسیدے ہیں اچھا یہ بڑی بنیادی بات ہے جس کا میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں اور شہر و عدب سے تعلق اور شغف بھی اس پروگرام کا خاص طور پر خاصا ہے کہ انہوں نے اپنی غزل کی حیط میں نات جو کہی ہے اس کو نہیں بلکہ ناتیہ کسائد کو خاص طور پر اس سے آغاز کیا تو یہ جو ایک روایت دم توڑ رہی تھی قسیدے کی اس کو بھی ایک طرح سے زندہ کرنے کی کوشش کی بلکل ایسا ہی ہے اب بھی اپنے محسن کاکوروی صاحب حضرت کا ذکر کیا تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کے بعد جب پاکستان مارز وجود میں آیا انیس سو سنتالیس کے بعد اگر آپ شورا کی فیرست کو کھنگا لیں تو ہمیں نات کا دور بہت کم ملتا ہے نات لکھی گئی لیکن بہت کم لکھی گئی خالد احمد نے اور ان سے پہلے جناب حفیث طائب صاحب تھے اور جناب احمد ندیم قاسمی صاحب انہوں حفیث طائب صاحب نے تو اپنی ساری عمر جو ہے وہ نات کے لیے وقف کر دی تھی تو اس کے بعد یہ میرا خیال ہے کہ یہ ستر کی دہائی کے بعد جو ہے ستر کی دہائی سے پہلے کی کتابوں میں آپ کو جو نات ہے وہ بہت کم ملتی ہے ستر کی دہائی کے بعد کی کتابوں میں اور اس کے بعد ناتیہ کتابوں کے باقاعدہ ایک تحریک شروع ہو گئی تھی ہے جو ہمارے اس عہد میں آگے شروع ہوئی اور اس تحریک کو چلانے والوں میں جناب خالد احمد صاحب سارے فیرست ہیں بلکل انہوں بھی اور حضرت احمد عدیم قاسمی ہے حفیظ طائب تو نمائن عام ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اس کے لیے وقف کیے رکھی یہ جو تین قسیدیں ہیں اس حوالے سے میں چاہوں گا کچھ اس میں سے انتخاب اگر ہو تو وہ بھی آپ چند اشار پیش کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے خالد احمد کا یہ نات کا شیر ہے کہ خالد احمد تیرے نسبت سے ہے خالد احمد خالد احمد تیرے نسبت سے ہے خالد احمد تُو نے پاتال کی قسمت میں بھی رفت لکھی خالد احمد صاحب کی جو تین ناتیا قسائد ہیں اس میں ایک قسیدے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ اشار میں یہ اصل میں قسیدے جو ہیں یہ آپ نے تو آپ نے بھی پڑھا ہی ہوں گے یہ اصل میں ہندی بہر سے ٹھیک اور اس میں جو ہے وہ کافیہ اور اس کا جو ہے نا بڑا التزام رکھا گیا ہے ردیف کا آقا اے آقا اے شاہِ شاہان سبحان اللہ سبحان اللہ آقا اے آقا اے شاہِ شاہان گل رو گل کالب خوشبو کے برجان سبحان اللہ سبحان اللہ مدھا کو آیا ہے ایک قسیدہ خوان اور نظر کو لایا ہے اپنا اجزے بیان سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک نبی میں تیرے قربان سبحان اللہ اے کونِ انور اے کونِ انوار اے نورِ اقوان سبحان اللہ یہ کیا کہنے کیا کہنے خالد احمد صاحب کا ذکر ہو رہا ہے اور بڑے خوبصورت ان کے کلام انشاءاللہ میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ اشار پیش کرتا ہوں بریک کا وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ رہی ہے ابھی لوٹتے ہیں اور پرگرام کو پھر یہیں سے دوبارہ جوٹتے ہیں جی ناظرین اکرام خوش حامدیت کہتے ہیں آپ کو پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں نات زندگی ہے جناب نمان منذور صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اور حافظ ریحان رفی صاحب موجود ہیں اور کیا پیش کر رہے ہیں بسم اللہ میں ایک نات پیش کرتا ہوں تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنے دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسے بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنے دامن بچھا کے مانگو کریم داتا عظیم داتا کے دل پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم داتا عظیم داتا کریم داتا کے دل پہ کوئی کمی نہیں ہے عظیم داتا کریم داتا کے دل پہ کوئی کمی نہیں ہے گداؤ آسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے گداؤ آسو بہا کے مانگو انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احسان نہیں جتاتے انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احسان نہیں جتاتے انہی کو دل میں بسا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے انہی کو دل میں بسا کے مانگو مجھے تو محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے مجھے تو محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے مدینے ٹیرے جمع کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنے دامن بچھا کے مانگو سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے رہی ہے بہت خوبصورت کلام اور خوب انداز سے ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا نمان صاحب خالد احمد صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ان کے قصائد کا اب ہی ہم ذکر کر رہے تھے ہم ان کی اگر شیری جو خاکہ ان کا موجود ہے اس کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت وسیع مطالعہ نظر آتا ہے ایسا ہے تو ایک گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے کچھ بتائیں گے کہ کس طرح کا مطالعہ تھا کتنی دیر مطالعہ کرتے تھے لائبریری ان کے ہاں کیسی تھی اور پرانے شعراء کو ہمارے جو کلاسک عدب ہے کس قدر انہوں نے اس کے ساتھ ان کا چگفتہ کلاسک روایت کے بھرپور جو روایت نظر آتی ہے وہ خالد احمد صاحب کیا نظر آتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خالد احمد ایک بڑے وسیع مطالعہ انسان تھے اور انہوں نے نا صرف اردو عدب پڑھا بلکہ شاید یہ بات بہت کم لوگوں کو علمیں ہو کہ خالد احمد ترکی عربی فارسی کے علاوہ عبرانی زبان اور ہندی زبان پر عبور رکھتے تھے ان کے ہاں جو الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں وہ اتنے مشکل ہیں وہ ان کی ڈکشن بہت مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو الفاظ ہیں خصوصا جو نات انہوں نے کہی نات میں ایک بنیادی جو فرق ہے وہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک عدب اور احترام کا وہ رشتہ تو ہے لیکن حب رسول جو ہے وہ میرا خیال ہے سب سے پہلے آتا ہے اور اس کے بغیر نات ہو نہیں سکتی بلکل اور اس سے بڑھ کر پھر حب رسول تو ظاہر ایک بنیادی چیز ہے لیکن اس کے بعد پھر اگر اللہ نے شیر کہنے کی صلاحیت دیا تو پھر اس کے لیے جو متعلیہ درکار ہے متعلیہ اس کے لیے بہت درکار ہے اور شیر کی جو پوری گرفت اس کے اوپر قائم کرنے کے لیے جو ایک پوری محنت ہونی چاہیے وہ خالد عمد صاحب وہ ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی ان کے پاس ایک عنایت تھی ایک کرم تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر لیکن وہ متعلیہ جو ہے وہ بہت بہت کرتے تھے ان کے ہاں خاص طور پر مصرے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مصرے کو اپنے اس قبال تک لے جانے کے لیے بیسیوں مصرے لکھتے تھے اور پھر اس میں سے انتخاب کرتے تھے یہ بڑی بنیادی چیز ہے ہمارے ہاں جو شیر کہنے والے ہیں اور یہ یقیناً ہمارے سننے والے دیکھنے والے اس پروگرام میں یہ بات محسوس کریں گے کہ ہم جب ایک مصرہ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد حسنہ نہیں پڑتا تان آسانی زیادہ ہو گئی اب محنت جو ہے اس سے جان چھڑائی جاتی ہے اب ایک مصرہ کہہ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اندہ مصرہ ہو گیا اور وہ ہو بھی جاتا ہے بعض وقت ایسا نہیں ہے لیکن مصرے پہ جو مصرہ آپ یاد رہے گا جو مصرہ تاریخ میں رہے گا اور جس کو آنے والا وقت اور آنے والا نقاد یاد رکھے گا وہ مصرہ کہلائے گا اور اس کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے محنت درکار ہے اور وہ محنت ہمیں خالد احمد صاحب نے اپنے فن کے اندر کر کے دکھائی ہمارے سامنے کے مثال ہے دکھائی بھی اور اپنے جو ان کے چاہنے والے تھے اور ان کے دوست عزیز تھے ان کے جو شاگرد تھے ان کو بتایا بھی اور انہیں سمجھایا بھی جناب ریحان رفی صاحب جناب کیا پیش کر رہے ہیں بسم اللہ دے روز در بوستان ہما تو تیانے خوش نوا پڑھتی تھی ناتے مصطفیٰ بلاغ العلا بکمانی دی بلاغ العلا بلاغ العلا بکمانی دی بلاغ العلا بلاغ العلا بکمانی دی اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر کوک میں کہتی تھی اپنے زوق میں کہتی تھی اپنے زوق میں کشاب تجا بھی جمال جمال ہی اور بل بلیں بے کو بکو لے لے کے ہر ایک کل کی بھو لے لے کے ہر ایک کل کی بھو کرتی تھی چرچا چار سو حسون جمع خصار آہ حسون جمع خصار ہی چڑیوں کے سن کے چہے چہے انسان بھلا کیوں چھپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے لازم ہے اس کو یوں کہے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے رہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آباد رہے اور اسی طرح سے حضور کے ذکر کی خوشبو پھیلاتے رہیں اچھا کلام کے انتخاب کے حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں کسی سے آپ بلکل استادوں سے لیتا ہوں جی الحمدللہ اور اس کے بعد استادوں کے حکم سے ہی کسی شاعر کے پاس اگر چلے جائیں تو ان کی بھی کافی رہنمائی مل جاتی ہے مطالعہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کلام مل جائے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بک مارکٹ میں آئی ہے نہیں تو اس کو جلدی سے جلدی میں پرچیز کرو یہ ضرور ہونا چاہیے تو پیش نظر ویسے کیا رکھتے ہیں کیا سوچ کے کلام کے انتخاب کرتے ہیں کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں اس میں آج کل تو ویسے عوام کا عوام کی جو ذہنی سطح ہے اس کو سامنے ظاہر رکھنا پڑتا ہے اور وہ بھی بنیادی چیز ہے ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنی چاہیے چونکہ محافل میں عام سننے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے خالد احمد صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ابھی ان کی جو نات پہ اور مصرے پہ جو ان کی محنت تھی اور خاص طور پہ اگر کچھ ایسے کلام بھی انہوں نے کہیں جو ہمیں آسان لگتے ہیں بظاہر لیکن اس کے اندر بھی اس کی جو شیر کی جو کا خاکہ ہے اس کی جو بنت ہے وہ اتنی مشکل ہے کہ اگر انسان اس کو ویسے بنانا چاہے تو وہ بہت مشکل نظر آتا ہے جیسے حسن آخر نے کیا حسن کو آخر تجھ پر اب یہ مصرہ ایسا ہے حسن آخر نے کیا حسن کو آخر تجھ پر آخری روپ دیا آخری صورت لکھیا تو یہ کہنے کے تو ایک آسان سی بڑا آم آسان سا مصرہ لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت ہے اور الفاظ کا کتنا الفاظ کو کس طرح سے وہ استعمال کرتے تھے اور کس طرح اس کے ساتھ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی گرفت میں لے لیتے تھے الفاظ کو اس کے لیے ضروری ہے سرور کے جو الفاظ ہیں یا آپ کی جو ڈکشن ہے نا اس کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہو یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں لیکن مطالعہ کے بغیر آپ کی ڈکشن نہیں بنتی جب تک آپ کے پاس الفاظ کا زخیرہ نہیں ہوگا آپ اچھا شیر نہیں کہہ سکتے وہ چاہے غزل کا ہو چاہے نات کا ہو تو اچھا شیر کہنے کے لیے یہ بہت بنیادی بات ہے اور ہمارے اس پرگرام کا حسن یہ ہے کہ آپ کی جو شیری رغبت آپ کی خاص طور پر ناتیہ شائری کے ساتھ آپ کی بڑی ہے الحمدللہ اس پرگرام کے ذریعے یہ اس کا حسن ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو شیر کہنے والے شیر کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور نات کا شغف رکھنے والے خاص طور پر ان تک جو ہمارے عہد کے شعراء ہیں ان کا تعرف اور انہوں نے جو اپنے کلام کے اندر بہنت کی جو ان کے شیری خوبصورتیاں ان کے کلام کے اندر موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ شیر کی جائیں اور پھر یہ نات کا سفر اسی طرح سے اپنے پورے کمال کے ساتھ اپنے پورے حسن کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور بریک کا وقت ہوا ہے اب ہی ہم لوٹتے ہیں اور خالد احمد صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ بیاز کے حوالے سے بھی ہے انہوں نے ہماری پوری حید کی عد بھی خدمت کی ہے اس میکزین کے رسالے کے ذریعے اس کے اندر بھی حمد و نات کا ایک خاص پورشن ہے اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ابھی لوٹتے ہیں اور پھر گفتگو کو یہی سے جوڑتے ہیں جی ناظرین اکرام خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں نات زندگی ہے اور ہمارے ساتھ جناب نمان منظور صاحب موجود ہیں اور جناب ریحان رفی صاحب موجود ہیں اور کلام پہلے ہم شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر گفتگو پہ آتے ہیں بسم اللہ جس وقت نہ دنیا کی کوئی ساتھ رہے گی جس وقت نہ دنیا کی کوئی ساتھ رہے گی ایک ہوگا خدا ایک ہوگا خدا اور تیری ناتھ رہے گی ناتھ رہے گی تیری ناتھ رہے گی تیری ناتھ رہے گی جس وقت نہ دنیا کی کوئی ساتھ رہے گی جس وقت جس وقت نہ دنیا کی کوئی ساتھ رہے گی جس وقت کسی محفلے جس وقت کہیں محفلے اُس شاک سجے گی جس وقت کہیں محفلے اُس شاک سجے گی موزو اے سخن موزو اے سخن صرف تیری ذات رہے گی تیری ذات رہے گی تیری ذات رہے گی تیری ذات رہے گی جس وقت نہ دنیا کی کوئی ساتھ رہے گی جیتے رہی ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جنابِ لبعہ منظور صاحب بھی ہم ذکر کر رہے تھے جنابِ خالد احمد صاحب کا جو ایک عدبی ان کی تاریخ میں یاد تکھی جائے گی جانے والی چیز ان کا بیاز کو آغاز کرنا اور بیاز کے اندر بہت سارے نوجوان جو شعرہ ہیں ان کو مطارف کروایا گیا اور خاص طور پر یہ واحد عدبی رسالہ ہے جو ہر مہینے لوگوں کے گھروں میں پہنچتا ہے اور اس میں حمد و نات کا ایک خاص پورشن بھی انہوں نے رکھا یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیاز کا خالد احمد صاحب کا بہت بڑا کنٹیبوشن ہے کہ انہوں نے نات کو اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رکھا اور اب بھی ان کے جانے کے بعد ان کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر بیاز جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ سرپرستی میں رواں دواں ہے تو بیاز کے اندر حمد و نات کا جو حصہ خاص طور پر انہوں نے رکھا اور عدبی رسائل کی کیا اہمیت ہے کس طرح سے وہ تربیت کرتے ہیں ہمارے عہد کی دیکھئے ایک زمانہ تھا کہ جب شاعری جو ہے وہ جب تک عدبی رسالوں میں نہیں چھپتی تھی اس وقت تک ایک شاعر مکمل شاعر نہیں کہنا تھا ایک زمانہ تھا جس میں عدبی رسائل کا پورا ایک عدبی رسائل کا ایک پورا تاریخ ہے فنون ہے افکار تھا اور لاہور سے وہ ایک دو چار اور رسالے بھی اسی طرح کے تھے لیکن خالد احمد نے انیس سو بانوے میں بیاز کا آغاز کیا ماشاءاللہ تو یہ اس برس اس کو پچیس سال ہو جائیں گے پچیس سال ہو گئے ہیں پچیس سال اور مہانہ رسالہ ہے یہ ماشاءاللہ ہم اس کو ہر ماہ جو ہے وہ شاعر کرتے ہیں اور خالد احمد نے اس کا آغاز کیا اور اس میں شروع کے جو پہلے انہوں نے شروع کے جو پہلا دو چار شمارے آئے اس میں دو تین ناتیں اور ایک ہم چامل تھی لیکن آہستہ آہستہ پھر ایسا ہوا سلسلہ بڑھتا گیا وہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیاز نے رقبت بھی دلائی ہے غزل کہنے والے لوگوں کو حمد و نات کی طرف خالد احمد احمد میں کہتے رہتے تھے شورا سے بلکہ نوجوان شورا سے کہ وہ نات لکھیں اور اس میں آپ کا نام بھی سر فیرست ہے جمشید چشتی ہیں یہ اس طرح کے یہ جو آپ لوگ ہیں انہوں نے نات شروع کی بیاز کے لیے مجھے تو خاص طور پر جب وقت ہو جاتا تھا بیاز کی دس تاریخ اس سے پہلے کول آتی تھی اور وہ بڑی سرزنش والی کول آتی تھی بھی دری نات نہیں آئی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے بڑے جب نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں تربیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بنیادی طور پر یہ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان کو اپیشیٹ کرتے ہیں تو یہ بڑی اپیشیشن بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے یہی وجہ ہے ایکسل میں اب تو وہ سکول نہیں رہے وہ جگہ نہیں رہی جہاں پہ تربیت کی جاتی تھی شورا کی اب وہ محول بھی نہیں رہے اب تو جدید زمانہ آ گیا تو اس میں خالد احمد نے کم از کم نوجوان شورا کو جوڑ کے رکھا بیاز کے ذریعے اس کو وہ ہر مہینے جو ہیں آپ کو فون کرتے تھے آپ کے علاوہ بھی بہت تقریباً سب ہی کو فون کرتے تھے ایک مزاج تھا ان کا کہ وہ چاہتے تھے کہ نوجوان شورا جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بیاز میں شفیں ٹھیک آپ کوئی ذہن میں ہو کہ ان کی کوئی ایسی نات جو ان کو خود بہت پسند ہو تو اس کے اشار اصل میں خالد احمد کو جو زیادہ پسند تھے اس میں آپ کو اس کے دو چار اشار پیش کرتا ہوں آپ کے خدمت میں تشبیب میں سے جی بسم اللہ خالد احمد خان مدھا بلب دہکان سبحان اللہ اجزے ہنر کو آج سنگے رہ نہ جان دل کی بات تو کہہ دل کی بات نہ مان اپنی بسات نہ دیکھ نہ لائک نہ دان پوچھ کے ہوگی تیری کب تک یوں گزران تو خالد احمد نات کے حوالے سے وہ بڑے ایک مقصوص ان کا رویہ تھا اور انداز تھا اور وہ بڑے اس میں ڈوب کے اس کے رسول میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں حاضری کے لیے مدینا نورہ میں موجود تھا اور حاضری پہ جاتے ہوئے ان کا ایک مصرہ ہے نات کا جو ایسا وہ میرے ذہن میں آیا کہ اس نے میری کیفیت جو تھی حاضری کی وہ سرشاری میں بدل دی اور پھر میں نے ان کو فون بھی کیا کہ ہم بھی گلے میں ڈال کر فردے سے آگ اور یہ اتنا مشکل کافیہ ہے اور اس کے اندر اتنے اچھے اچھے اشار خالد احمد صاحب نے کہے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کا جو بتائے ہوا رستہ ہے ان کی جو شیری تربیت ہے ہمارے پورے اہد کی وہ اسی طرح چلتی رہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے جناب آپ سے گزارش ہے دو تین اشار اگر منقبت کے وہ جائیں جانے سے پہلے میں بیش کرتا ہوں پیارے آقا کے دونے ایک حسن ہے ایک حسین ایک حسین ہے ایک حسین خلد پری کے دونوں زین ایک حسن ہے ایک حسین دونوں شان میں افضل ہیں دونوں کامل لکمل ہیں رتبے میں شان سقل ہیں ایک حسن ہے ایک حسین کہتے ہیں یہ پاک رسول حسن حسین ہے میرے پھول پاک نبی کے نور لین ایک حسن ہے ایک حسین کیا توسیق میں بات کروں دم دم ان کا دم میں پھروں خادم دونوں کے کونے ایک حسن ہے ایک حسین کہنے بہت شکریہ حافظ ریحان روفی آپ کے لئے بہت ساری دعائیں آپ ہمارے جو نوجوان نسل ہے جو آگے ناد کی خوشبو پھیلارہی ہے اس کا اپ روشن حوالہ ہیں خوش رہیں عباد رہیں اور جناب نمان منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آفری کا اور خالد احمد صاحب کے حوالے سے ہم نے بہت ساری بنیادی جو باتیں تھی وہ الحمدللہ آپ کے ذریعے سے کی تو ان کا جو ناتیا مجموعہ ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا بتا دیجئے کہ ان کے کلام کو یقجہ کر رہے ہیں الگ سے نات کا جی ان کے کلام کو بھی ہم نے الہدہ تو کر لیا ہے لیکن اس میں کچھ مسئلہ ایک یوں آ رہا ہے کہ وہ چونکہ بہت پرفیکشن کے ماہر چاہتے تھے پرفیکشن کائل تھے تو اس میں ان کی کئی ناتوں میں مصرے جو ہیں وہ ساتھ سٹیپل ہیں جس کا ہم آپ سے بھی ذکر کیا تھا وہ ایک ایک مصرہ کو ستر ستر دفعہ لکھا گیا ہے کیا کہنے اب اس کی سیلیکشن جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ کا بہت شکریہ خالد احمد صاحب کے درجات کو اللہ بلند فرمائے اور ان کے فکر کو ہماری نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ بنائے آپ سب کا بہت شکریہ اور خالد احمد ہمارے بزرگوں میں سے تھے اور آج بھی ہم ان کی جو روحانی تربیت ہے اس کا سایہ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں ان کی ایک نات جو مجھے پسند ہے اور وقت کم ہے اس لیے میں تیت اللفظ آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں ان کو بھی پسند تھی مجھے بھی پسند تھی میں نے پڑھی بھی ہے کہ تُو نے ہر شخص کی تقدیر میں عزت لکھی تُو نے ہر شخص کی تقدیر میں عزت لکھی آخری خطبے کی صورت میں وسیعت لکھی آخری خطبے کی صورت میں وسیعت لکھی تیرے اعصاف فقط تجھ سے بیان ہوتے ہیں تیرے اعصاف فقط تجھ سے بیان ہوتے ہیں نات خود لکھی بپیر آیائے سیرت لکھی نات خود لکھی بپیر آیائے سیرت لکھی حسن آخر نے کیا حسن کو آخر تجھ پر آخری روک دیا آخری صورت لکھی تو نے کچھلے ہوئے لوگوں کا شرف لوٹ آیا عدل کے ساتھ ہی احسان کی دولت لکھی خالد احمد تیری نسبت سے ہے خالد احمد خالد احمد تیری نسبت سے ہے خالد احمد احمد تو نے پاتال کی قسمت میں بھی رفت لکھی انہی اشعار کے ساتھ مزمان سرور نقشبندی کو اجازت دیجئے اللہ آنے کے بعد